سعید کی آمند کے ساتھ ہی مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہی دیکھنے میں آئے پھل اور سبزوں کی قیمتوں میں بھی اسی طرح اضافہ کر دیا جاتا ہے یہی بات جاننے کے لیے اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم موجود ہیں سبزی منڈی جہنم میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کچھ خریدنے والوں سے اور کچھ بیچنے والوں سے سبزی منڈی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یا اس میں کم ہی کر دی گئی یہی دیکھنے میں بات کرتے ہیں کہ سبزی فروش ہمارے پاس موجودوں نے پھل لگایا وہ بڑا خوبصورت خوبصورت ان سے جل کے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سبزی منڈی کی قیمتوں میں اضافہ دیا گیا یا کم کی گیا ان کی قیمتیں اسلام علیکم سر کیسے مزاد ہیں کیا نام ہے میرے بھائی کا مطلب آپ کا کیا نام ہے بھائی مقصود بھائی کیسے ہیں رمضان بھی یقیناً اچھا گزرا ہوگا ہی الحمدللہ بڑا تھا بڑا تھا یہ دار یہ کچھ فروڈ وغیرہ سستہ کیا آپ نے سر ایدار یہ فروڈ گیڑی کیا اللہ سستہ کرنا پاکستان ورنڈ کا آپ نے نہیں جیتیا مطلب کچھ بھی سستہ نہیں کیا آپ نے سستہ یہ سر میں جنت ریڑ دے بیچ رہا ہوں سستہ ہوگا مصروب بھائی ابھی آپ آواز لگا رہے ہیں سستہ ہوگا سستہ ہوگا مصروب بھائی آپ نے کس طرح لگا رکھی ہیں مصروب بھائی یہ آم آپ نے کس طرح لگا رکھی ہیں سر کریڑ جو لائی جی ملک قیمت کیا ان کی بھائی سر سور بے گلو سور بے گلو مصروب بھائی ہوا کچھ اس طرح کہ جب میں ایک شاپ کے قریب سے گزرا تھا فروڈ اس نے بھی آپ کی طرح سستہ ہوگا کر دیا تھا لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ اس کے پاس آم خراب پڑے ہوئے تھے نہیں 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 صاحب جی ہے دیکھو ایک خراب آم بینا جڑا ہے یہ لادہ رکھیا جناب اچھا یہ پھر آپ یہاں ڈسپلی تو مت کریں گا اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں نیچے رکھ دیں آپ پر اچھا چلیں وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور مصروب بھائی یہ کیا آپ نے لگایا ہوئے ہیں اچھا چھوٹے بچے تھے آسران ہے جناب گرمہ سار اور کی ہے جناب اچھا گرمہ ہے یہ گرمہ جی ہے گرمہ جی مارکیٹ میں میاں ہی آیا کیونکہ آج ہی میں نے دیکھا بہن لس گرمہ اسکر پہ کلو اچھا آپ کا یہ بہن لس گرمہ اسکر پہ کلو تو بندہ کوئی غریب بندہ گھر میں لے ہی جائے اور گھر میں جاگر یہ کچھا نکلا یا خراب نکلا تو کیا اس کے پیسے واپس کی جائیں گے پیسے کیڑی گا لے واپس کرنا یہ اپنی اپنی قسمت ہے ہمانے کے بندے تھے انڈا نکڑیا گھر میں جو اچھا چلے میں کوئی انداز ہی ہوئی تھی اس میں سر لفظ مشکل ہے کوئی فروڈ جھوٹ لے لو سر جی اچھا چلے فروڈ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ یہ کیا آپ نے لگایا ہوا ہے اے سر اشارہ نہیں کریتا سر کیوں یہ غری ہے نہیں یہ پائشہ ہی تو ہوگیا سر اور اے نہ ہو اے سر تے عملی علو بہارے سے شربت نہیں بناتا اچھا جی ٹھیک ہو گیا یہ عملی علو بہارے جناب یہ اگر نہ ہو تو وقی عملی علو بہارے اچھا یہ جو بھائی صاحب آپ نے رکھے ہیں کہ آپ کے ملازم ہیں یہ بھائی ہیں یہ آپ کیا تنوہاں دیتے ہیں آپ ان کو اے سر موکی سے تنہاں اس دی پر میں انداز ہاں اچھا ٹھیک ہے ایسے دور جا رہا ہے دوخہ دہی کئی دور ہے اور آپ کا بھی یہی کام اچھا یہ کیلہ آپ نے کس طرح لگایا ہوگیا یہ مقصود پر کیلہ آپ نے کس طرح لگایا ہوگیا یہ کیلہ بس ایسے تنہیں لائے مطلب کس کتنے درجن ہیں یہ اے سر بارہ فلیاں درجن ہونا قیمت کیا اس کی بھائی اے ایسے سو بیس روپے درجن چلیں ایک سو بیس روپے درجن چلیں ٹھیک ہے غریب آدمی ایک سو بیس روپے چنگا اکیلا چھتری اکیلا مقصود بھائی دو سو کماتا ہے غریب آدمی وہ اے سو بیس روپے درجن آپ سے کیا لے کر جائے گا سر چھے فلیاں لے لے بارہ نہیں چھے فلیاں لے جائے اور یہ بھی ٹھیک ہے وہ ناشپاتی پڑھی ہے میرے خیال میں اس کو بھی چیک کرتے ہیں مقصود بھائی یہ ناشپاتی ہے جناب ناشپاتی یہ کیا آئیے اے سارے یہ دوسری پڑھ لی چھوٹی ہے ناشپاتی اتنی عمر نہیں ہے اس کی بڑی ہو سکے چلیں ٹھیک ہو گیا اور سیوے کس طرح لگائے دے آپ نے کس طرح دیتے ہیں قیمت بھی ہوگی کوئی ان کی طول کا دیتے ہیں سکتا مقصود بھائی یہ ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے یہ جو فروڈ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے یا گل سر جاتا ہے یہ آپ کہاں کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں یا کہاں جاتا ہے اے صاحب کی پڑھ لکھے آدمی ہو چنگی طرح جاندے ہو جی جی پھال خراب ہو جاندہ نا جی پھال ویچنا لے بچے ہی کھاندے بڑی گہری بات کر دیا آپ نے بڑے سادھا سی الفاظ میں کہ تمام ناظرین سے صرف اتنے سے بڑے سکتا ہے کہ مقصود بھائی اس بات کو سوچے گا بی کھاندے